ایک بہن نے مجھے اپنی کہانی بتائی ہے اور وہ بولی ہے کہ مولانا صاحب آپ میری کہانی کو شوشل میڈیا پہ لائیں تاکہ جس طریقے سے میرے ساتھ ہوا ہے ویسا کسی کے بھی ساتھ نہ ہو وہ لڑکی کی کہانی یوں تھی اس لڑکی کی شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور خوب جھگڑا ہوا کرتا تھا یہاں تک نوبت پہنچتی تھی کہ لڑکی باتوں باتوں پہ غصہ ہو جاتی تھی اپنے شوہر پہ چونکہ ان کے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ شوہر کہتا تھا کہ رک جاؤ اللہ تعالی جب ہمیں پیسے دے گا تو تمہاری ہر وہ خوشی پوری کروں گا جو تم چاہتی ہو تو نہیں بی بی کا کہنا تھا نہیں مجھے آج ہی فون چاہیے مجھے آج ہی کولر چاہیے مجھے آج ہی ایسی چاہیے اب لڑکا حیران و پریشان آخر کرے تو کرے کیا تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہا لڑائیاں ہوتی رہی لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ آج آنے دو میرا شوہر جب میرے گھر پر آئے گا تو میں اس سے آج طلاق مانگوں گی تو لڑکا اتفاق کی بات ہے کہ اس دن گھر لیٹ پہنچا دس بجے گھر پہنچا بچے کے پیشانی کو بوسا دیا بوسا دینے کے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے دو مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے بیوی چونکہ لیٹی ہوئی تھی لیٹی کیا ہوئی تھی بلکہ جان بوس کے لیٹی ہوئی تھی اور وہ اندر سے کوئی بھی جواب نہیں دی لڑکا جب کشن میں گیا تو دیکھنے کوئی بات دیکھتا ہے کہ کھانا تو آج بنا ہی نہیں ہے تو لڑکا نے نمک ڈالی اور اس میں تیل ڈالا اور سوخی روٹی بچارہ کھانے لگا لڑکا کھانے کے بعد وہ اپنے ڈائری میں کچھ لکھا لکھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا باہر نکلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد گاؤں میں محلے میں شور شرابہ ہوا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا تو میں بھی گھور آئی میں بھی اٹھی کہ کسے کیا ہو گیا میں تو بھی رو ہی رہی تھی تو کسی نے کہا کہ اکبر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا تو میرے پیروں تلے تو زمین ہی گھسک گئی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کیا کہ لوگ چارپائی پہ میرے شوہر کو میرے پاس لا رہے تھے اور میں بے تہاشا رو رہی تھی اور میرے سامنے رکھ دیا یہاں تک کہ گاؤں والے محلے والوں نے جنازے کی نماز فس کرنے لگے مسجدوں میں اعلان ہو گیا کہ نماز کتنے بجے ہونی ہے اور میں رونے ہی میں پریشان تھی کہ آیا اب میں کس سے لڑائے کروں گی اب میں اپنی بھراس کن پہ نکالوں گی اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی اب میں کس کے چھت کے نیچے رہوں گی اب میں کس کے سائے میں رہوں گی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان کا ڈائری مجھے ملا ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو افسانہ میرے ساتھ یہ یہ مجبوریاں ہے اور مجھے کمر میں چوٹ آئی ہے جس کے بنا پر مجھے ساتھ ٹانکیں لگیں گے اور میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے کہ میں اپنا علاج کروں اس لیے میں تمہاری ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا ہاں اگر اللہ نے مجھے پیسے دیا تو میں تمہاری ضرورت کو ضرور پوری کروں گا یہ ڈائری دیکھتے ہی وہ افسانہ دھارے مارتے ہو رو پڑی اور کہنے لگی کہ ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ کا نائنصافی ہو گئی اب اس عورت کا یہ حال تھا کہ دوسروں کے گھروں میں پوچھا کرتی اور اپنی زندگی گزارتی اور اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتی وہ کہتی ہے کہ مولانا صاحب اگر میں اپنے شوہر پر اتنا ظلم و ستم نہیں کرتی اگر میں شوہر کو اپنے حساب سے نہ سمجھ کر ان کے حساب سے سمجھتی تو آج میرے گھر میں بھی خوشحالی ہوتی آج میرے گھر میں بھی خوشی کی عیدہ ہوتی پر آج دیکھنے کہ آج ہمارا حال کیا ہے تو میرے عزیزوں اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے شوہروں کو سمجھا کریں ان کی پریشانیوں کو سمجھا کریں یہ نہیں کہ آپ کو خوشیاں نہیں دینا چاہتے وہ خوشیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں پر ان کے پاس خوشی دینے کے لیے جو کاغذین نوٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے اور ان کی وجہ سے آپ ان سے لڑائیاں کرتی ہیں آپ اسے گالی گلوز دیتی ہیں آپ ان سے مو پھولاتی ہیں یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے دعا کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے